بارہ نوویمبر دو ہزار تئیس سینیما گھروں میں سلمان خان کی ٹائگر فرانچائز کی تیسری فلم اور وائی آر ایف سپائی یونیورس کی اگلی فلم ریلیز ہوئی پر جس طرح کا پیار پتھان یا پھر سپائی یونیورس کی دوسری فلموں کو ملا تھا ویسا ریسپونس ٹائگر تھری کو نہیں مل رہا بلکہ میکسیمم ریویوز یا تو فلم کی برائی کر رہے ہیں یا تو پھر اسے ٹھیک تھاک بتا رہے ہیں مجھے فلم کیسی لگی اور کیوں سپائی یونیورس کی فلمیں سڈنلی بورنگ اور پریڈکٹیبل لگنے لگی ہیں جانیں گے اس ویڈیو میں ویسے ٹائگر تھری اتنی بھی خراب نہیں ہے جتنی لوگ اسے بتا رہے ہیں پر کچھ جگہ یہ فلم پوری طرح گر جاتی ہے ٹائگر تھری کو سب سے بڑا نقصان اس بات سے ہوتا ہے کہ اسی سال کچھ مہینوں پہلے ہی شاہروق کی پتھان بھی آئی تھی جس طرح کی فلم پتھان تھی ٹائگر تھری اس طرح کی فلم بلکل بھی نہیں ہے ویل اگر آپ تینوں ٹائگر فلموں کو لے لیں تو تینوں ہی فلمیں کافی گراؤنڈڈ ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ جس طرح کی سٹائلش ایکشن فلم پتھان اور وار تھی ایل ٹائگر فرانچائز کی فلمیں کبھی بھی اس زون میں گئی ہی نہیں ہمیشہ سے ان فلموں کو ریالسٹک رکھا گیا اور یہی وجہ ہے کہ جس طرح کی ماسی فلم پتھان تھی ٹائگر تھری ویسی نہیں بن پاتی وہ ٹائگر کے انٹرنل کانفلیکٹس کو زیادہ کریتی ہے اور اسی کی جرنی پر ہی ٹکی رہتی ہے چونکہ پتھان کی یادیں ابھی بھی لوگوں کے ذہن میں تازہ ہے اور اس طرح کا انٹرٹینمنٹ ٹائگر تھری نہیں دلا پاتی ہے اس لیے ہی وہ پبلک کی نظر میں کہیں دور پیچھے چھوٹ جاتی ہے پر ٹائگر تھری کے ساتھ یہی ایک پرابلم نہیں ہے جو مجھے دکھی بلکہ پتھان کے ساتھ بھی مجھے یہی شکایت تھی جو مجھے اس فلم کے ساتھ بھی ہے اور یہی وجہ ہے کہ مجھے ابھی بھی لگتا ہے کہ سپائی یونیورس کی فلمیں ایک سپیکٹیکلر سینیمیٹک ایکسپیرینس کریٹ کرنے کے بجائے محض ایک فاسٹ کیش گرابز ہی نظر آتی ہے پہلی پرابلم تو مجھے اس بات سے ہے کہ ابھی تک اس یونیورس کی فلمیں پاکستان پر اٹکی ہوئی ہیں وہی آئی ایس آئی اور وہی پاکستان کہانی وہاں سے آگے نکل ہی نہیں پا رہی ایسا تو نہیں ہے کہ دنیا میں اور کچھ مددے ہی نہیں ہے فلم بنانے کے لیے چائنہ ہے امریکہ ہے پر یہ ان کا پاکستان پریم ختم ہونے کا نام ہی نہیں لیتا دوسری شکایت میری یہ ہے کہ پتھان کی اپار سفلتہ کے بعد یش راج فلمز کے پاس پورا موقع تھا کہ ٹائگر تھری اور سپائی یونیورس کے لیے وہ ایک تھینوس لیول کا ویلن تو کریٹ کرتے جس کا کام بس اپنے ہیرو کو پورے فلم میں پریشان کرنے کے بعد آخری میں شانتی سے مر جانا تو نہیں ہوتا اور جب تک آپ کا ویلن سٹرونگ نہیں ہوگا آپ کے ہیرو کبھی بھی سٹرونگ نہیں ہو سکتے اور ٹائگر تھری کے ساتھ کرٹکس کو ایک یونینیورس شکایت یہ ہے کہ فلم پہلی تو گراؤنڈڈ رہتی ہے زیادہ فین سروس یا میسی موومنٹس نہیں دیتی ہے وہیں دوسری یہ کہ فلم اتنا ڈارک ٹون لے کر چلنے کے بعد بھی سٹیکس کو اتنا ہائی نہیں کرتی کہ آپ کو لگے کہ اگر ٹائگر اپنے مشن میں فیل بھی ہو جائے تو اس کا زیادہ کچھ بگڑے گا جب آڈینس کو پہلے سے پتا ہے کہ آخر میں اپنا ہیرو ایزلی جیت جائے گا تو فلم وہیں مات کھا جاتی ہے فلم سے وہ سرپرائز ایلمنٹ غیب ہے ویسے تو فلم کے آخر میں وار ٹو کو سیٹ اپ کرتے ہوئے ایک لیزی سا پوسٹ کریڈٹ سین بھی ڈالا گیا ہے جسے دیکھ کر زیادہ کچھ خاص نہیں لگتا وہی ایک جینرک سا ڈائیلاؤگ اور ایک جینرک سا فیس ریویل اگر وار ٹو کا کچھ ایکچول فوٹیج ہی اس میں ڈال دیا گیا ہوتا تو کہیں زیادہ بہتر ہوتا اور اس سے بہتر یہ ہوتا کہ سپائی یونیورس کے تھینوس یا کسی مین ویلن کو ریویل کر دیا جاتا تو فیوچور کے لیے کافی اچھا ہوتا ٹائگر تھری دیکھنے کے بعد مجھے تھوڑا ڈر ہے کہ کہیں ٹائگر ویرسز پتھان بھی کہیں ایک سپرفیشل فلم ہی نہ نکلے اگر وار ٹو یا ٹائگر ویرسز پتھان پھر سے کسی مین ویلن کو سیٹ اپ کیے بینا بس پاکستان اور آئی ایس آئی سے لڑتے ہوئے ایک عام سی ایکشن فلم نکلی تو میں بتا نہیں سکتا پرسن میں کتنا حداث ہوں گا لٹرلی آپ کے پاس ایک اوینجرز لیول کا کچھ کرنے کا موقع ہے اور آپ ابھی بھی پاکستان پر اٹکے ہیں خیر ہم نراش ہونے کی علاوہ زیادہ کچھ نہیں کر سکتے ملتے ہیں اگلے ویڈیو میں پر جانے سے پہلے اگر آپ کو ہمارا کانٹنٹ اچھا لگا ہو تو آپ ہمیں سبسکرائب کر سکتے ہیں اور آپ چینل کو فائنانشلی سپورٹ کرنا چاہتے ہیں ہمیں جوائن کر کے چینل کی ممبرشپ لے سکتے ہیں آپ ہمارے ساتھ واتس اپ چینل کے ذریعے بھی جڑ سکتے ہیں جس کا لنک آپ کو ڈسکرپشن میں مل جائے گا ملتے ہیں اگلے ویڈیو میں دھنیواد